بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین السلام علیکم ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نومی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی آٹھ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں مجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کفار مکہ اور ابو جہل کی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں جاری رہیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرماتے ایسے میں قبیلہ زبیت کا ایک شخص وہاں آیا اور ابو جہل کی اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں اپنے انٹوں میں سے تین بہترین انٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا مگر ابو جہل نے ان تینوں انٹوں کی اصل قیمت سے صرف ایک تہائی قیمت لگائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اون دیکھے تو وہ واقعی بہت امدہ تھے آپ نے اس سے ان کا بھاو کیا اور وہ اون خرید لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے اور فرمایا انداز میں بولا محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا تو کہا لگتا ہے کہ تم محمد کے ہاتھوں بہت زلیل ہوئے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زیادہ ہو گئے ہو اس پر ابو جہل نے کہا میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نیزے اور بھالے پکڑے ہوئے نظر آئے اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے ناظرین اسی طرح ایک دفعہ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرس بنا پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا وہ یتیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کی شکایت لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے اور فرمایا اس یتیم کا مال واپس کر دو ابو جہل نے فوراں مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا مشرقین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے تم اس قدر بزل کب سے ہو گئے ہو کہ فوراں ہی مال واپس کر دیا اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم تو محمد کے دائیں میں مجھے بہت خوفناک ہاتھیار نظر آئے تھے اگر میں مال نال اٹھاتا تو وہ انہاں تھیاروں سے مجھے مار ڈالتے نظرین کچھ مشرق ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاک اڑایا کرتے تھے ان مزاک اڑانے والوں میں ابو جہل ابو لہب عقبہ بن ابی معید حکم بن آس اور آس بن وائل شامل تھے ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا ایک روز وہ ہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا حضرت حمزہ نے وہ گندگی اٹھا کر ابو لہب کے سر پر ڈال دی اسی طرح عقبہ بن ابی معید بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرہ مبارک کے طرف تھوکا وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا اور وہاں کور جیسا نشان بن گیا ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معید کسی سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت کی اور تمام قریشی سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی مگر جب کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر نراز نہیں ہونے دیتے تھے اس لئے عقبہ نے کہہ دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے عقبہ کے ایک دوست عبی بن خلف نے کہا عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو جواب میں اس نے کہا خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا مجھے بس اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھایا بغیر چلا جائے اس لئے میں نے وہ الفاظ کہہ دیئے لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا عبی بن خلف نے کہا میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کو مو نہ چڑھاؤ ان کے مو پر نہ تھوکو اور ان کے مو پر نہ مارو نعوذ باللہ یہ سن کر عقبہ نے کہا یہ میرا تم سے وعدہ ہے اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے تو اس نے آپ کو مو چڑھایا آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا لیکن اس کا تھوک واپس اسی کے مو پر آگرہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آگ کا انگارہ اس کے چہرے پر آگرہ ہو اسی طرح حکم بن آس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے یہ آپ کے پیچھے چل پڑا آپ کا مزاک اڑانے کے لیے مو اور ناک سے ترہ ترہ کی آوازیں نکالنے لگا آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ اس کے مو اور ناک سے ایسی ہی ہوازیں نکلتی رہتی تھی ایک ماہ تک یہ بہوشی کی حالت میں رہا اس کے بعد مرنے تک اس کے مو اور ناک سے ایسی ہی ہوازیں نکلتی رہیں اسی طرح آس بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاک اڑایا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے اسی طرح مزاک اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوس تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مامو ذات تھا جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسرا اور کیسر کے وارث بننے والے ہیں یہ بات وہ اس لئے کہتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنوں کی کنجیاں دی گئی ہیں لیکن صحابہ میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے وہ مفلس اور نادر تھے اور اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں آج آسمان کی کیا خبریں ہیں یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے نظرین ان مزاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت بن خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا یہ ابو جہل کا چچا تھا قریش کے دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا حج کے زمانے میں تمام حاجی کو کھانا کھلاتا تھا اور لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور اس کے بہت سے بغاعت تھے لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے بات دعا فرما دی اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا اور بغاعت تباہ ہو گئے ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مزاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے یہ سنکا جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا پھر آس بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا پھر حارس بن عطیلہ گزرا جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا اس واقعے کے بعد اسود بن یاغوس اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوگ کے تپیڑوں نے جلسا دیا اس کا چہرہ جل کر بلکل سیاہ ہو گیا جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا مسلسل پانی پیتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا حارس بن عطیلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی اس کے بعد اسے شدید پیاس لگی یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا ولید بن مغیرہ ایک شخص کے پاس سے گزرا وہ تیر بنا رہا تھا اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الچ گیا اور اس کی پنڈلی میں چپ گیا جس سے اس کے جسم میں زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا آس بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹہ چوبا اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا وم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تہاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم لوگ ملک حبشہ کے طرف چلے جاؤ اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے وہ کس پر ظلم نہیں ہونے دیتا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے حبشہ ہجرت کر گئے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط قبر سنی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے نزیق پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی اب انہوں نے حبشہ واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور مکہ میں ہی کوئی نہ کوئی پناہ حاصل کر لی پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح ظلم و ستم دیکھا تو اپنی پناہ گاہیں چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کرنے کے لیے آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام دشمی پر کمر باندے ہوئے تھے ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک صحابی نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر پوچھا کیا ارادے ہیں وہ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں یہ سن کر حضرت نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آگئے بہن کے گھر کا رخ کیا حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی اندر سے پوچھا گیا کون ہے انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی اندر اس وقت حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے انہوں نے فوراں قرآن کے عوراق چھپا دیئے حضرت فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر بولے اے اپنی جان کی دشمن میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے انہیں اتنا مارا تو وہ بول اٹھیں عمر تم کچھ بھی کر لو میں مسلمان ہو چکی ہوں حضرت عمر نے پوچھا یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ حضرت فاطمہ بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ تم ناپاک ہو پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور قرآن مجید کے عوراق دیکھے جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی ان پر حیبت تاری ہو گئی آگے صورت طاہا تھی اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی بولے مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو حضرت خباب بن عرط بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدموں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرماؤ یا تو عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بد کے روز مانگی تھی جو میں رات کے روز یہ واقعہ پیش آیا حضرت خباب بن عرط اور حضرت سعید بن زیاد رضی اللہ عنہما انہیں دارِ ارکم لے گئے حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو آپ نے فرمایا اے ابن خطاب اللہ کے لئے ہدایت کا راستہ اختیار کرو انہوں نے فوراں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس قدر زو سے تکبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی آپ نے تین بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے قریش کو جب حضرت عمر کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے عطبہ بن ربیہ نے ان پر جپٹا مارا لیکن حضرت عمر نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اعلان فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالی کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دارِ ارکم سے نکلے حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے حضرت عمر نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا تواف کیا نماز ادا کی اور بلند آواز سے قرآن کی دلاوت کی جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے اب تمام قریش نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے خون بہانے کا دو گناہ لے لو اور محمد کو قتل کرنے کی اجازت دے دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اس پر قریش نے غصے میں آگر تمام بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکارٹ کر دیا قریش نے اس معاہدے کی بقاعدہ تحریر لکھی اس پر پوری طرح عمل کرانے کے لئے اس کو قابے میں لٹکا دیا اس معاہدے کے بعد ابو لاحب کو چھوڑ کر تمام بنی حاشم اور بنی عبد المطلب مکہ سے باہر ایک گھاٹی شعب عبی طالب میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی میں پھنس کر رہ گئے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا قریش کے بائیکارٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی کافلہ آتا تو یہ ان سے کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے جاتے لیکن وہ لوگ ابو لاحب کے کہنے پر اتنا دام بڑھا دیتے کہ وہ نہ خرید پاتے اور مجبور اور بے بس ہو کر واپس گھاٹی میں لوٹ آتے وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اس بائیکارٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا ان لوگوں میں ایک شخص عبید اللہ بن جہش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا اور ایسائی مذہب اختیار کر لیا پھر اسی حالت میں مر گیا اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام پر ہی رہی بعد میں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی انہوں نے ان کے پچھے حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ اور امارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں ناظرین یہ حضرت عمرو بن آس بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے تھے تاکہ وہ ان کا ساتھ دیں دونوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور کہا ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا اور یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ اس لئے ہمیں قریش کے بڑے سردانوں نے آپ کے پاس بیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرنے یہ سنکہ نجاشی بادشاہ نے انہیں بولایا اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے حضرت جعفر عزی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا نجاشی سے میں بات کروں گا ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا اور بادشاہ کو سجدہ نہ کیا اس پر نجاشی بولا کیا بات ہے تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جعفر بولے اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی سوا کسی کو سجدہ نہ کرو اللہ کے رسول کے تعلیمات کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے اس پر نجاشی نے پوچھا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت جعفر بولے ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور کماری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں پھر حضرت جعفر نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی اے بادشاہ ہمیں گمراہ قوم تھے پتھروں کو پوچھتے تھے مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے پشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا یہ تھی ہماری حالت پھر اللہ تعالی نے ہم میں ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں ہم ان کا حسب نسب ان کی سچائی اور پاک دامنے سے اچھی طرح واقع ہیں انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلائیا کہ ہم اللہ کو ایک جانے اس کی عبادت کریں اور یہ کہ اللہ کی سواجین پتھروں اور بتنوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں زکاہ دیں اور روزے رکھیں انہوں نے ہمیں سچ بولنے امانت پوری کرنے اشتداروں کی خبر گیری کرنے پروسیوں سے اچھا سلوک کرنے برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا اسی طرح گندی باتیں کرنے یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تحمت لگانے سے منع فرمایا ہم نے ان کی تصدیق کی ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی پیروی کی بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجہ پر مجبور کر سکے ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے ہمیں ہر طرح تنگ کیا آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے حضرت جعفر کی تقریر سنکا نجاشی نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے حضرت جعفر بولے ہاں موجود ہے نجاشی نے کہا مجھے پڑھ کر سنائیے اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھی آیات سنکا نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے نجاشی بولا ہمیں کچھ اور آیات سناؤ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائی تب نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس طرح قریشی وفد ناکام لوڑا دوسری طرح مکہ کے مسلمان شب ابی طالع میں تین سال تک مقیم رہے یہ تین سال بہت مصیبتوں کے سال تھے پھر اللہ تعالی نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے موہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے موہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی ابو طالب واپس گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا تمہارے اہت نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بتیجے نے دی ہے اس موہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہ سن کر قریش نے کہا ہمیں تمہاری بات منظور ہے انہوں نے موہدہ مگوایا تو اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف اللہ کا نام باقی تھا موہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعب ابی طالب پہنچے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں وہ موہدہ اب ختم ہو گیا ہے اس طرح تین سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باپ بند ہوا اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ لوگ ایسائی تھے اس وفت میں بیس آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی تو ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی چنانچہ فوراں ہی آپ پر ایمان لے آئے ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی دی اس لئے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں ناظرین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو دس سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئی انتقال کے وقت ان کی عمر 65 سال تھی اور ان کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں اس سے چند دن پہلے ابو طالب خوت ہو گئے تھے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے اور گھر سے بھی کم نکلتے تھے ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لئے آئے اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے آپ نے چچا سے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم بتیجے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور آر دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے در سے یہ کلمہ پڑھ لیا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل تھنڈا کرتا میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے اس طرح ابو طالب کفر پر ہی مرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے ہیں کیا اس سے انہیں آخرت میں کوئی فائدہ پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی ہے میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے قسم میں اس وقت تک آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے خود اللہ ہی اس سے نہ روک دیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرقوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اس عمر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سویدہ رضی اللہ عنہ سے شادی فرمائی آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی حضرت سکران دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حفشہ ہجرت کر گئے تھے پھر مکہ واپس آگئے اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سنبہ آمین ناظرین اس ویڈیو کا اختتام یہی پہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں سیریس کی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ